حکیم اقبال محروم میرا شاگرد بھی ہے مجھ سے اس نے تعلیم حاصل کی اور وہ اکثر اپنے وی لاؤگ میں یہی کہتا ہے کہ میاں صاحب جو ہے وہ میری باپ کی جگہ ہے الحمدللہ وہ میرا شاگرد ہے حکیم شباز صاحب کے جو تشکیس ہے وہ میں نے آج خود اپنی آنکھوں سے بالکل حقیقت اور سو فیصد پایا یہ میں اسے تسلیم کرتا ہوں یہ بلوچستان سے سندھ سے کیپی سے کراچی سے جتنے بھی یہ مریض آئے ہیں میں نے خود دیکھا ہے جو انہوں نے ایسے ہاتھ صرف دو تین سیکنڈ میں ہاتھ دیکھ کر بتایا ہے ان لوگوں نے وہی تسلیم کیا اور جب میں نے بھی ان کی نبض دیکھی تو وہی چیز تھی میں ان سے سو فیصد نہیں ایک سو دس فیصد متفق ہوں میں نے ان کا فارما کوپیا وہ بھی دیکھا ہے اور میں نوجوان حکیموں سے یہی اپیل کروں گا کہ وہ بھی سیکھیں میں شباہ صاحب کو اپنی توقع سے زیادہ قابل پایا اچھا پایا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے بائیور بہنوں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے میں ہوں آپ کا مذبان حکیم شہباز حسین نوان اور آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں حکیم شہباز حربل ٹی وی آن یوٹیو پیارے بائیور بہنوں آج کل خواتین کے جو مسائل ہیں بلخصوص پشیدہ مسائل جن میں منسز جو ہے اس کا درست نہ آنا منسز کے دوران یعنی حیز کے دوران بہت زیادہ تکلیف ہونا کمر درد ہونا یا بعض وقت کہ کچھ خواتین کو بندش حیز کا مسئلہ ہوتا ہے کہ بندش ہو جاتی ہے حیز آتا ہی نہیں اور ایسی صورت بھی ہوتی ہے کہ بعض وقت حیز آتا ضرور ہے لیکن رک رک کر رہتا ہے اور بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے ہمارے پاس خواتین آتی رہتی ہیں کچھ بچیاں آتی ہیں تو بچاری ان دنوں ایسی حالت میں مقتلع ہوتی ہیں کہ جیسے وہ بہت زیادہ تکلیف میں مقتلع ہوں تو آج میں نے سوچا کہ اس حوالے سے بھی ہماری ایسی جتنی بھی چینل کی معزز خواتین سبسکرائبرز ہیں ان کے لیے یہ نسخہ اور عطبہ اکرام کے لیے بھی یہ نسخہ پیش کر دوں شاید کسی کا بلا ہو جائیں تو اس نسخہ میں آپ نے سب سے پہلے اجوائن دیسی اچھی قسم کی لینی ہے یہ جو پنساریوں کے ہاں آج کر اجوائن مل رہی ہے بلکل مریل سی ایسی نہیں لینی اچھی صاف ستری موٹے دانے والی تازی اجوائن لینی ہے اپنے پچاس گرام سونڈ اچھی جو ہے جس کو سونڈ بھی کہتے ہیں خوشک ادرگ یہ بھی اپنے پچاس گرام لینی ہے اسگاند ناغوری یہ بھی اچھی جو ہے صاف ستری پچاس گرام لینی ہے ریوند خطائی بہت مجرب اور بڑی دعا ہے یہ نسوانی وارزات کے لیے اور امراض جگر کے لیے بہت اعلی پائی کی دوائی صاف ستری لینی ہے کرم خردانی لینی تازہ ایک سال کے اندر کی جو ہو وہ آپ اچھی زرد رنگ کی یہ لکڑی ہوتی ہے وہ خریدیں یہ بھی پچاس گرام لینی ہے ناغیسر یا جس کو کئی لوگ ناغ کیسر بھی کہتے ہیں ناغیسر اکثر کہا جاتا ہے یہ ایک درخت کے پھول ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے چھوٹی سی ڈنڈی ہوتے ہیں اور آگے سے گور پھول ہوتے ہیں خوشبودار بہت اعلی پائی کی بڑی ادویات میں یہ شامل ہے بہت جگہ پہ اس کو استعمال کیا جاتا ہے یہ ناغیسر یا ناغ کیسر یہ آپ نے پچاس گرام لینے ہے اس کے بعد آپ نے نمک سیاہ نمک سیاہ جو ہے یہ بھی آپ نے پچاس گرام لینے ہے ان تمام ادویات کا پوڈر بنا کے اس کو کسی ڈبا میں محفوظ رکھیں آدھی چمچ دن میں تین دفعہ کھانا کھانے کے ایک گھنٹے بعد اجوائن دیسی اور گھڑ کے کعوہ کے ساتھ اس کو استعمال کرنے اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ تھوڑی سی اجوائن لے کے اس کو پانی میں اچھی طرح بوائل کر لیں اس کا کیواسہ بن جائے گا اس میں تھوڑا سا گھڑ ڈالیں یہ نیم گرم جو ایک کپ ہے اس کے ساتھ یہ آدھی چمچ دوائی آپ نے دن میں تین دفعہ مریضہ کو دینی ہے انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اگر تو ایام شروع ہو رہے ہیں تو کسی خاتون کو یہ دو تین دن آپ استعمال کروائیں گے تو ایام کھل کر آنا شروع ہو جائیں گے اگر کوئی ایسی مریضہ ہے جس کو بہت مسئلہ ہے بہت پرانا مسئلہ ہے تو پھر آپ اس کو یہ کم از کم ایک ہفتہ سے لے کے ایک ماہ تک مسلسل استعمال کروائیں یا ایام آنے سے آٹھ دن پہلے یا پانچ دن پہلے آپ اس نسخہ کو شروع کریں انشاءاللہ فوری طور پہ مریضہ کو افاقہ ہوگا اور اس نسخہ کے استعمال سے رحم کے بہت سارے مسائل حل ہو جائیں گے اور ساتھی جو مہانہ نظام ہے وہ بھی باقیدہ ہو جائے گا بہت اچھا نسخہ ہے جن خواتین کو بہت پرانا مسئلہ ہے منسز آئی نہیں رہے رحم میں بے شمار مسائل ہیں ان کو پھر آپ ریگولر بھی اس کو استعمال کروا سکتے ہیں ایک ماہ تک اگر کوئی خاتون اس کو جوائن اور گڑکے کاوے کے ساتھ نہ لے سکے تو پھر وہ تازہ پانی کے ساتھ بھی لے سکتی ہے بہت اچھا نسخہ ہے مزاج کے اعتبار سے یہ گرم تار نسخہ بنتا ہے خواتین کے ایسے مسائل بالخصوص جن میں صدا کی زیادتی کی وجہ سے ازلاتی صحابی مزاج کی وجہ سے یا ازلاتی غدی مزاج کی وجہ سے جو ہارمونل ڈسٹرمنس ہوتی ہے اور بے شمار ایسی کیفیات جن میں پورا نسوانی جو معاملہ ہوتا ہے وہ ڈسٹرب ہو چکا ہوتا ہے تو یہ دوائی ان سب میں کارگر ہے مزاجی طور پر گرم تر دوائی جب آپ استعمال کروائیں تو کوشش کریں کہ پھر اس کے دوران آپ نے کوئی صداوی چیز خوشک گرم گرم خوشک مزاج کی استعمال نہیں کروانی علو گبی مٹر بینگن پالک بڑا گوشت کھٹی چیزیں اس طرح کی چیزیں بند کریں اور مریض کو گرم تر تر گرم اس طرح کی غزائیں جو ہیں وہ استعمال کروائیں تو انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے کہ بہت جلد اس دوائی سے جو ہے یہ پشیدہ جو نسوانی عوارزات ہیں ان کا خاتمہ ہو جائے گا آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ہماری ان ویڈیوز کو اپنے دوسرے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کر دیا کریں تاکہ وہ بھی ان سے فائدہ اٹھائیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ